بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے ویکٹر اینڈ ٹینسر انلسیز اس کا لیکچر ہمارے پاس سیونٹین ہے ہمارے چینل کا نام آصف محمود اے پی میتھی میٹکس ہے یہاں پہ ایف ایسی بی ایس بی ایسی ایم ایسی میتھی میٹکس کو ڈسکس کیا جاتا ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور آگے شیئر کریں ہمارے پاس سبسے ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس x ایکسیز y ایکسیز اور z ایکسیز کوارڈنٹ سسٹم ہے یہ x1 ہے ہمارے پاس x2 x3 وہ ہمارے پاس origin ہے position vector ہمارے پاس ہے op جس کے کوارڈنٹ ہیں x1 x2 x3 اس کے along unit vector e1 اس کے along unit vector e2 اس کے along unit vector e3 تو ہمارے پاس op کیا ہے position vector r تو یہاں جو سب سے اہم بات ہے جو یہ position vector xx کے long angle بنا رہا ہے وہ alpha 1 ہے جو xx کے xx کے two کے along angle بنا رہا ہے وہ alpha 2 ہے جو x3 کے long angle بنا رہا ہے وہ ہمارے پاس alpha 3 ہے آپ نے پڑا تھا direction cosine direction cosine آپ نے پڑے تھے کہ cause alpha 1 cause alpha 2 cause alpha 3 اس کو آپ نے ڈرونڈ کیا تھا l1 سے اس کو ڈرونڈ کیا تھا l2 سے اس کو آپ نے ڈرونڈ کیا تھا l3 سے یہ آپ نے second year vector میں بھی ڈسکس کیا تھا پھر آپ نے x لکھا تھا x1 r cause alpha 1 x2 لکھا تھا r cause alpha 2 x3 لکھا تھا r cause alpha 3 آپ position vector کو لکھتے ہیں x x1i x2j x3k تو tensor vector میں ہم لکھتے ہیں x1 یا نہیں کیونکہ آپ کے پتا ہے کہ i آؤ کے پاس e1 کے برابرت ہے j e2k ke3k کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں unit vector 2 plus x2 e2 plus x3 e3 تو دیکھیں r is equal to x1 کی value یہاں پٹ کریں r cause alpha 1 e1 ساتھ آگیا plus x2 کی value یہ دیکھیں r cause alpha 2 e2 آگے x3 کی value r cause alpha 3 e3 یہاں سے r common لیں ادھر divide کر دیں r vector is equal to r cause alpha 1 e1 cause alpha 2 e2 cause alpha 3 e3 اس کو divide کریں r vector over r magnitude is equal to cause alpha 1 e1 plus cause alpha 2 e2 plus cause alpha 3 e3 یہ کس کے برابطہ unit unit vector r unit vector cause alpha 1 e1 plus cause alpha 2 e2 unit vector cause alpha 3 e3 unit vector cause alpha 3 scaring on both sides can direction cosine تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں l1 square l2 square l3 square is equal to 1 بعض اسے بھی لکھتے تھے پہلے کو l اس کو l اس کو m اس کو n ایسے بھی لکھا جاتا تھا l square plus m square plus n square is equal to 1 ایسے بھی لکھتے ہیں equation direction sine کو چاند بوکس میں آگے ہے definition of lij j lij j اس کو ڈیفنیشن کو اچھے چیز آپ نے دیکھنا یہی ہم نے زیادہ تر use کرنی ہے l j کا مطلب ہے cause x i x j اس کا مطلب ہے جب آپ لکھتے ہو i اس کا مطلب ہے کہ i dash sorry اور x j اس کا مطلب جو آپ ہے اس کا مطلب کہ ہمارے پاس lij j وہ cosine angle ہے جو x i dash اور x j کے درمیار بنے گا اگر میں لکھتا ہوں اس کو i k تو لکھیں گے cause of x i dash dot x k کو ہم لکھیں x k تو اس کو ہم ایسے بھی define کرتے ہیں l i j e i dash dot e j پہلا i آئے گا اس کے ساتھ dash میں لکھیں گے یعنی یہ دو system ہے for example ایک ہمارے پاس یہ system ہے اور دوسرا یہ system ہے x x x dash y x x x y یہ ہمارے پاس k system ہے یہ k dash system جب آپ i لکھیں گے جو پہلا ہے اس کے ساتھ پہ dash ہے جب جو ہے وہ simple ہے e j for example میں لکھتا ہوں l k s تو لکھیں گے e k dash dot e s جو k ہے اس کے ساتھ dash ہے گا دوسرا کی ہے s دیکھیں میں لکھا definition go li j is equal to e i dash dot e j اور ایک اور بات نوڈ کر لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ dot product میں آپ change کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا l i j آپ نے لکھا ہے e i dot e j اگر آپ ان کو change کر لیں پہلے e j لکھ لیں بعد e i dash لکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ l i j برابرت ہے e j dot e i تو next ہمارے پاس ہے orthogonal rotation of x axis اب ہمارے پاس rotation ہے rotation میں کیا ہے ہمارے پاس x y coordinate ہمارے پاس system ہے x x x x x 3 اس کے correspond e 1 unit vector x 2 ke e 2 اور x 3 ke e 3 ایک اور ہمارے پاس system rotate ہوگا یہ rotate ہو کر یہاں ہو جائے گا جس کو چلے ایسے data بلاتا ہوں ہمارے پاس x 1 dash یہ system ہمارے پاس rotate ہو کر یہاں rotate ہو جس کو میں x 2 dash لکھا x 3 rotate ہو کر یہاں آج جس کو میں x 3 بز vector تو دیکھیں جو آپ کے پاس direction cosine ہے x 1 dash x 1 dash x 2 x 3 x 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 ہوگا اس کو بولیں گے l12 جو x1 ڈیش کا x3 کے ساتھ ہوگا اس کو بولیں گے x13 اسی طرح ox2 ڈیش یہ دیکھیں ox2 ڈیش جو اس کے درمیان ہوگا وہ l22 ہوگا جو 2 کا 3 کے درمیان ہوگا وہ بیڑا l23 ہوگا جو اس کا 1 کے ساتھ ہوگا وہ l ہمارے پاس 21 ہوگا l22 l21 l22 l اسی طرح یہ دیکھیں x3 کا x3 کا جو x1 کے ساتھ ہوگا وہ کیا ہوگا l13 جو جو 2 کے ساتھ ہوگا l32 جو اس کے ساتھ ہوگا 1 کے ساتھ وہ 31 ہوگا تو جب آپ اس کو لکھو گے table farm میں تو t t میں نے denote کیا ہے lij کو لکھو ہے the table of direction cosine is called transformation matrix and is written as دیکھیں l11 l12 l13 l11 l12 l13 اس کو لکھیں l21 l22 l23 اس کو لکھیں l31 l32 l33 دیکھیں اس کو میں ایسے بیڑا کو جیسے اس نے یہ کیسے لکھا میں بتا جاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہاں میری بیڑے جو سب سے اہم بات ہے یہاں آئی آئی ویڑی کا رہا ہے one two three اس کو میں لکھا تھا ہوں l i1 یہ کو one two three اس کو میں لکھا تھا ہوں l i2 پھر کیا کہا l i l i3 جس کو میں نے سمپل دیکھو نا اب i one two three ویڑی کا جس میں لکھا l i j تو نیکس ہمارے پاس ہے یہ دیکھ لیں l i j اس کے بعد میں نے کیا لیا t dash t dash اس کا کیا ہے transpose تو لکھیں اس کو l11 l21 l31 اس کا لکھیں transpose l12 l22 l32 اس کا transpose لیں l31 l l13 l23 l33 اب کیا کریں دونوں کو ملٹیپلائی میں نے پہلے بولا دیکھیں ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے درا فوکس کریں دیکھیں یہاں ویڑی یہاں جو ویلیو ویڑی کر رہی ہی ہے وہ ہو رہی ہے وان آئی ویڑی کر رہا ہے وان ٹو تھری اس کو میں لکھتا ہوں l i1 دیکھیں وان وان سیم آ رہا ہے یہاں وان ٹو تھری l i2 l i3 سات ملٹیپلائی یہاں دیکھیں یہاں ویڑی وان ٹو تھری ویڑی کر رہا ہے اور وان سیم سیکنڈ ملٹیپلائی دیکھیں ملٹیپلائی ہوگا l j l i1 l j1 plus l i2 l j2 l i3 j i3 دیکھیں یہاں جے ویڑی کر رہا ہے وان وان جے ٹو ٹو جے تھری تھری تو میں اس کی جگہ پہ کیا لکھ دیا کے کیونکہ آئی جے پہلے سماؤ رہا ہوں میں اس جگہ پہ کیا لکھ دیا کے براہ یہاں کے کے ہیں ڈمی ڈیکس بڑا k لکھ لیں k کی جگہ پہ l 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 ڈاٹ ای کے دوسرا کیا ہے ایل جے کے ای جے ڈاٹ ای کے دیکھیں میں نے وہی لکھ دیا ای آئی ای آئی ڈاٹ ای کے ای جے ڈاٹ ای کے کیا کریں آپ اس کو اس کے ساتھ میں نے ملا دیا تو جب آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ وہاں فارمولہ آپ کے پاس برابر تھا بیٹا اس کا انصر کیوں کہ ای ڈاٹ آئی دیکھیں ای آئی ڈاٹ ای کے تو ہمارے پاس یہ کیونکہ ای ڈاٹ کھول آئے گا ای آئی ڈیش بات جائے گا ڈاٹ ای جے ڈیش جو برابر ہوتا ہے بیٹا ای آئی ڈیش ڈاٹ ای جے ڈیش لکھ لیں ای آئی ڈاٹ ای جے دیکھیں سیم ڈیش ڈیش یہاں پہ ڈیلٹا آئی جے یہ بھی کس کا برابر تھا ڈیلٹا آئی جے تو میں نے اس کو کس کا برابر لے لیا 0 0 1 0 0 0 1 کیونکہ اگر سیم ہوگا آنسر 1 ڈیشنٹ ہو تو آنسر 0 کیونکہ ایسے ہوتا ڈیلٹا بھی ڈیلٹا آئی جے آنسر 1 اور 0 ایف آئی اس ایکل تو جے ایف آئی نہ ایکل تو جے تو اب میں نے کہا لیکھا سینسٹی ایز ارثاؤگنل برا دیکھیں اگر آپ کے پاس ٹی کے ارثاؤگنل سسٹم ہے تو آپ نے پڑا تھا انر پرڈیٹ سپیس میں اگر ارثاؤگنل ہے تو ٹی ہمارے پاس جو ہے وہ ٹی انورس کے کیا ہوگا ایکل ہے یا ٹی ٹرانسپوز کے کیا ہوگا وہ ایکل ہوگا تو دیکھیں میں نے کیا لیکھا ٹی ایس ارثاؤگنل تو اس کا مطلب ٹی ان ٹو ٹی ٹرانسپوز ایکل ٹو ون تو دیکھیں اگر ٹی اور ٹی ٹرانسپوز برابر ہیں یا انورس تو یہاں میں نے کیا پڑ کر دیا ٹی تو بڑا کیا ہو جگا ٹی کا سکیر دیکھیں آپ نے پڑی ہوئی ہے پروپرٹی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروپرٹی آپ نے پڑی ہوئی ہے کہ ڈیٹرمنٹ آف اے بی برابر ہوتا ہے ڈیٹرمنٹ آف اے این ٹو ڈیٹرمنٹ آف بی ہمارے پاس ہے ڈیٹرمنٹ آف ٹی ٹی ڈیش تو ڈیٹرمنٹ آف ٹی ڈیٹرمنٹ آف ٹی ٹرانسپوز اگر ٹی ارثاغنل ہے ہے تو تی ڈیٹرمنٹ برابر ہوتا ہے تی ڈیٹرمنٹ آف تی اس کے بار پوٹ کر دیں ڈیٹرمنٹ آف تی تو یہ کیا ہو جگہ ڈیٹرمنٹ آف تی کا سکیر تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایلی میڈ اور اس کا نورس اگر آپ تی کو تین ورس ملد آنسر کیا ہے تو آپ نے پڑھا ہوا ڈیٹرمنٹ آف تیس کے ریزی ڈیٹرمنٹ آف تی کی ویلیو کیا جگی مائنس وان دیکھیں جو مائنس وان ہوگی دیکھیں کیا لکھو ہے اگر آنسر پلاس وان ہو then the transformation is orthogonal to the right handed تو ہمارے پاس جو transformation ہوگی وہ orthogonal ہوگی لیکن کی سیٹ پہ ہوگی right hand پہ اگر minus one ہے پھر بھی آپ کے پاس transformation orthogonal ہوگی لیکن کیا ہوگی left hand side پہ یہ very very important lecture میرے بڑے اس کو اچھے تریقے سے آپ اس کو تیار کریں اگر کوئی issue ہو تو آپ اسے discuss کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی